ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے و قیمتی میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر گیارہ نائیو ایس اردو ٹویلتھ کلاس نظم کا اتخاب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نظم کیا ہے نظم کا اتخاب کیسے ہوا اور کیسے کیسے ہو اتنی آگے تو نظم غزل مرسیہ ربائی مسنوی یہ سب شائدی کی مختلف شکلیں ہیں لیکن ان سب میں نظم عدبی اظہار کا سب سے بہتری نظم ہے اس کے مصر معنی اور ہم بزن ہوتے ہیں اور ہر ہم ہر کلام موضوع و مقفہ کا نظم کہہ سکتے ہیں نظم کی کلام ایک خارجی حییت ہے نظم کا لب مختلف سلسلوں میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا رہا کبھی نصر کے مقابلے میں شائری کا ذکر کرتے ہوئے نظم کینکر شائری مراد دیتے ہیں اور اس میں شائری کی تمام اصناف شامل ہوتی کبھی غزل کو الگ کر کے باقی تمام اصناف کو نظم کہہ دیتے ہیں لیکن جب نظم کا لفظ شائری کی خاص سنف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اشار کا ایسا مضمہ جس میں مرکزی خیال ہو اور اعتقا خیال کی وجہ سے تسلسل کا احساس پیدا ہو سکتے ہیں مطلب نظم جو ہے کسی ایک ٹاپک پہ ہوتی ہے اور مسلسل چلتی نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظم میں کوئی موضوع ہوتا ہے اور اسی موضوع کے تحت پوری نظم ایک مربوط انداز میں پیش کیا مطلب ایک ٹاپک کیا کوئی ہے جبکہ غزل میں اس کی کوئی خیال نہیں ہوتی اور غزل جو ہوتی ہے اس میں کوئی ٹاپک نہیں ہوتا کوئی خیال نہیں ہوتی کبھی کوئی مصرہ کسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے کوئی مصرہ کسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے جبکہ نظم میں کسی ایک ٹاپک پورٹ ہے غزل کا ایک شیر اگر عاشقانہ ہے تو دوسرا رندانہ بھی ہو سکتا ہے نظم میں بیانیہ فلسفیہ مفارقانہ انداز میں شاعر کچھ خارجی اور کچھ داخلی یا دونوں قسم کے تاثرات پیش کرتے ہیں موضوع اور حیت کے ادوار سے نظموں کو متعدد شاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مثلا موضوع اور بنیادی اہن کے ادوار سے رومانی سیاسی عشقی اخلاقی حجویہ فلسفیانہ مفترانہ منظری بیانیاں وغیرہ حیت اور ظاہری ساخت کے ادوار سے مصرہ غزل مسلس مربع مخمص مددس مصدس مختص سخت ترکیب بند ترجیب بند غیر مقفع اور آزاد نظم مختلف قسمیں وغیرہ اردو نظم کے بارے میں عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی امتدہ حید جدید میں دکھنے ہیں اور ستری صدی میں مصد نبی کی قسمیں دیکھائی دیکھتے ہیں محمد قدر شاہ کو اردو زبان کا پہلا ساہیب دیوان شاعر کیا جاتا ہے حالانکہ اس سے ہم حضرت عبیر خسرو کی شاعری موجود تھی لیکن عبیر خسرو نے جو شیئر کہا ہے اس میں فارسی، اردو اور ہندی الفاظ شاہ رہا ہے وقت کا کاروہ آگے چلتا گا اور زبان اپنی راہ تلاش تھی اور آخر کار ایک دن آدن شاہی دور تک پہنچ ہوئے بیجا پور میں آدن شاہی دور کی تخلیقی سرگرمیوں میں فضا تعمیر خطاتی اور شاعر و عدب کے خاص ایمیں خاص ہیں لیکن زب سے زیادہ ایمیں شاعری کو حاصل ہے شاعری ہر کسی کے خیالات اور جذبات اپنے ادھار کا دست مقبول وسیلہ تھی اس کا رجحات کے سبب شاعری میں اپنے دامت میں ہر کسی پہ موضوع سمکنے لگی ابراہیم عادل شاہ کی زیر رہنمائی دکنی زبان سے خوب ترقی اور اس زبانے میں عبدال نے ابراہیم نامہ کے نام سے ایک طویل مسئل اس میں ابراہیم کی ذاتی وصفات کے موضوع سکن میاد پلی قدب شاہ اور ابراہیم عدی عادل شاہ ثانی دونوں عدب و دوست تھے دونوں شاعر بھی تھے اور ایسی تیزی و ماحول پیدا کرنے ہی خواہش منتے ہیں جہاں حیلِ خرم اپنی صلاحی ہے تو کوئی ایک نہیں فورت بخش سہی یہ وجہ ہے کہ قلوتری ساکر اردو کا پہلا سائی پہ دیوان شاہر قبول پیان ہر از اس سے خم شاعری تو ہوتی تھی لیکن ان اشاروں کو مجموعہ دیوان دستیاب نہیں ولی دکنی تک آتے آتے اردو شاہری کی روایت تیز سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہو گئی دکنی عدب میں مسنو یاد غزلیات اور خسائیتی ہے غزین الشان زخیرہ موجود تھا ولی ایک باشاہو شاہر تو انہوں نے ریختہ کے مزاج کے مطابق فارسی اردو اور مناسب بحرے تلاشی اور انہوں نے اردو کی قلب میں ڈھال دیا اور ساتھی انتخاب الفار سے اردو شاہری کا مزاج مقابل دیا دکن سے جب غزل شمالی اندوستان پہنچی تو اسے سجاہ نے سوالنگی نے بڑے بڑے شورم ہوتی جیسے حاتم عبرو شاہ مبارک میر تقیمیر وغیرہ غزل کے ساتھ ساتھ نظمیں بھی طویل نظم کی روایت اردو شاعری میں بہت پرانی ہے اس کی شاقیں ہماری مسنوی مرسی ہیں جن میں ایک ہی موضوع پر طویل نظم دنیا نہیں دنیا کو سلام اس کی اچھی مثال ہے نظم کا سفر تیزی کے ساتھ ترقی کی رہا پر گامزن ہے نظم کو شورا کی نئی نسل آ رہی اور نئے نئے تجربے کر رہی ہے اگر کہا جائے کہ اردو شاعری دیسوی صدی کی نظم ہے تو کوئی غلط نہ ہوگا صدی نظم کی شدی ہے تو کوئی غلط نہ ہوگا اور اب شورا جو اپنے اپنے طور پر وطنی اور انقلابی شاعری کر رہے تھے ایک پرچم تلے جمع ہوگا ہے اور عوامی مسائل کے علاوہ ملک کی آزالی کی دنگ ہوگا ہے اور عالی مسائل کو بھی اپنا موضوع بنا دیا اور اس طرح بیداری کی ایک نئی نہرہ ہے اس تحریک نے خاص طور پر نظم گوئی اور مقاسد پر زور دیا مجاز جانسار افتر سائل نجیانی مقدوم مین الدین فیض مکفیر سردار علی عرضی سردار جعفری کیفی آزمین یاز حیدر احمد نسیم قادم صلی ان لوگوں نے اردو نظم کے موضوع رہیت کے نئے تجربے کے رفت رفتہ اردو کے مارے میں دیں ہائی اب اس کے جو ہے مشکل الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں خارجی باری حید بناوات اسناف سنف کی جمعہ شعار شیر کی جمعہ مرکزی خیال درمیانی خیال ارتقاء ترکتی کی جمعہ رندانہ آزادانہ وسیلہ ذریعہ دستیاب حاصل ہونا تبین لکھا اب سے اس میں جو ہے ایمپورٹنٹ جو کوششن ہے بہت سارے ہیں اور بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ہوا سارے امیر خسرو کی شہرت کے اذباب لکھئے یہ ایمپورٹنٹ ہے امیر خسرو تو فارسی کے عظیم مراتب شاعر ہیں لیکن اردو شاعری میں بھی ان کی شہرت انہوں نے اردو کا پہلا قابل ہے جس شاعر قبول کے لئے ان کی شہرت میں کئی حوامل کار فرما ہے دککن میں اردو شاعری کی ترکتی کس طور نہیں دککن میں اردو شاعری کی ترکتی محمد قلی غضب شاہ کے زمانے شمال انہوں نے اردو شاعری کی ترکتی شمال انہوں نے اردو کی داغ بین اس وقت پڑی جب حضرت امیر خسرو نرس کی طرف دککنی کے مرہون منت نے اردو شاعری کے دامن پر وسیلیا انہوں نے اردو کے مزاج کی ملائی فارسی اور حربی سے مناسب بہن تلاشی اور انہیں اردو کے غالب میں ڈال دیا اور انتخاب الفاظ سے اردو شاعری کا مزاج کی ملائی فارسی مولانا حالی ابب الوطنی اور اقبال کا ساقی نامے کو نظم کی کس صرف میں رکھا گیا مولانا حالی ابب الوطنی اور اقبال کا ساقی ناما و مصنوی کی صرف میں رکھا گیا انہیں سردویر کی شہرت کی وجہ باتا انہیں سردویر نے مصدس کی شکل میں مرسیہ لیکن اگر مرسیہ نہیں ان لوگوں کو شہرت میں رکھا نظم محررہ کی تاریخ لیکن نظم محررہ اسے گئے ایسی نظم سے طوام میں سے برابہ ہو مگر اس میں خافیہ نہ ہو نظم محررہ جان پھر ایسی نظم ہو غیر مقفہ یا بے خافیہ نظم تا جاتا کچھ لوگوں نے اس نظم کو عاری بھی گیا آج کر اس نظم کو محررہ ہی کہایا فیض احمد فیض کیے نظم محررہ پھر کیوں کوئی آیا دل اراز نہیں کوئی نہیں ارہا ہوگا نہیں اور چلا جائے گا آزاد نظم کسے کہتے ہیں ایسی نظم جس میں نہ تو خافیہ بابا دینا مہر کی جس کے میں سے چھوٹے بڑے وہ آزاد نظم دے رہا کی لیکن ایسی نظم میں وزن ضرور چند نظم گوش اورہ کے نام لکھے امپورٹنٹ ہے یہ جانشار اکتر اکبر عزابادی شاہر لدیانوی اکتر علیمان مقدم موین الدین علی شردان جعفری خیفی آسمی احمد نسیم قاسمی فیض احمد فیس اگلا ترقی پسند تحریک نے نظم گوئی سے کیا نئے تجربی کیا ترقی پسند تحریک نے خاص پور پر نظم گوئی اور مقصدیت پر زور دیا ترقی پسند تحریک کے زمانے میں موضوع رہیت میں بہت تجربی ہے بے ہوئے عوام مسائل کے لابر ملک کی آزادی اور عالمی مسائل کے لابر امپورٹن سوال اگلا مسدس کسے کہتے ہیں مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس میں چھے چھے مصروں کے بند ہو اور چھے مصروں میں چھار ہم کافیہ و ہم ردیف ہیں باقی دو مصرانی پانچوں اور چھڑا اپنا علم کافیہ یا کافیہ ردیف مخمص کسے کہتے ہیں یہ بھی امپورٹن دیگا ہے پانچ مصروں کے بند والی نظم کو مخمص کہتے ہیں پہلے بند کے پانچوں مصرے ہم کافیہ ہیں اس کے بعد ہر بند کا پہلے چار مصرے الگ سے ہم کافیہ ہیں پانچوں مصرے کافیہ کے معاملے میں پہلی بند کبھی ایک ہی مصرے ہر بند کے آخری آنے پانچوں سے یہ توقع دورا نظیر اگبر آبادی کی نظم آدمی نامہ اس کی خوبصورت دوسرہ پڑھ لیے دیں اس سے یہاں آدمی پہ جہاں کو مارے ہے آدمی اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی پگڑی بھی آدمی ہی اتارے ہیں آدمی چلا کے آدمی کو پپا رہے ہیں آدمی اور سن کے دو ہوتا ہے سو ہے وہ بھی ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو علیہ السلام بھی سمجھ ماہ گیا ہوگا کہ نظم کی تعریف کیا ہے نظم نے کیسے اتفاہ کری کیسے کیسے اس نے دور سے گزری اور ہم تک پہنچی اور آج نظم جو ہے وہ تیزی سے تفتی کر رہی ہے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں چینل کو سبشترائید کریں نائیو ایس ہگنو بیو کے ایڈمیشن کے لئے آپ انچہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 9136183 ویڈیو کو لائک کرونا بھی شکریہ ہمارا نمبر ہے